سلام علیکم guys آپ دیکھ رہے ہیں سب ادھر ہے تو کافیت سے بعد آپ سے ملاقات ہوئی ہے تو میں نے آپ کو جیسے کہ پچھلے vlog میں بتایا تھا کہ ہم اپنا نیو سیٹ اپ بنا رہے ہیں جو کہ ہمارا 50% جس کا کام ہونے والا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پاس کھڑوں کے جو پر چھت ہے وہ تیار ہوئی پڑی ہیں ساری کی ساری اسے کہتے ہیں ہم سلیپ اور ہم نے سب سے پہلے یہ سیڈی بنوائی ہے تاکہ ہم اوپر جا سکے تو پہلے میرا پلان تھا کہ لکڑی کی سیڈی یا سٹیل کی لوہی کی سیڈی لگائیں تو گھر ہم نے مشرع دیا کہ یہ ہی لگوائیں تاکہ بعد میں بھی یہ کام آ سا گئے ہم نے شیٹرنگ کروائی ہے شیٹرنگ کے بعد ہم نے بالکل چھوٹے سے سائز کی سیڈی بنائی ہے تاکہ جو خوبصورت لگے اور یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ دروازہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ لکڑی کے سمان وغیرہ ہمارے پاس سارا آیا پڑ ہے وہ ہمارا بہت بڑا کیبر بننے والا ہے اس کے س بات اور بہت ہی نائس سیٹ اپ آپ دیکھیں گے تو ہماری تقریبا ہم اوپر چلتے ہیں اور اوپر چل کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارا کتنا کام ہو گیا اور کتنا باقی ہے آئیں تو چلتے ہیں اوپر اچھا تو یہ دیکھیں یہاں سے ویو کتنا پیارا آ رہا ہے موسم کا اور یہ ہماری تیسری منزل ہے اچھا تو گائیز یہ ہم نے اپنا یہ دیکھیں یہ نیو سیٹ اپ تقریبا ہمارا 50% کتنا 50% کام ہو گیا استاجی اچھا یہ 50% ہمارا کام ہو گیا یہ ہم نے کھڑکی رکھی ہے تاکہ باہر سے خوبصورتی رہے اور یہ ہمارے توتوں کے کھڑے بننے ہیں یہ دیکھیں اور یہ کہہ جائے یہ ہم سوچ رہے ہیں مور رکھیں استاجی تر مور رکھ سکتے ہیں اس کے اندر یہ کتنا بھائی کتنے کا چھے بھائی چھے گا یہ بھی چھے بھائی چھے گا اور وہ بھی چھے بھائی چھے گا اب یہ آدھے آدھے ہو گئے تو یہ سائیڈ ہے یہ تقریبا ہماری اس کی ہائٹ ہوگی ساتھ فوٹ اور جو اس کی ہائٹ ہے یہ ہے فانچ فوٹ یہ ہمارے مرگیوں کے یہ ایک سائیڈ نیچے ایک سائیڈ اوپر اور جو یہ ہم کیج بنا رہے ہیں یہ ہے ایمرجنسی کیج جیسے کہ میں ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ کے پاس ایمرجنسی کیج ہونا چاہیے جس کے اندر آپ پرندے کو رکھیں تو نہ اس کو ادھر سے حوال لگے نہ ادھر سے حوال لگے اور فرنٹ سے آپ ڈھک دیں اور جو بیمار ہوگا تو اس کو ہم یہاں رکھیں گے اس میں دو پورشن ہے ایدھر ہم اپنی لگوائیں گے ٹوٹی تاکہ ہم جو پیرٹس کے کنٹینر جو ہیں اسے فیل کر سکے اور دھو سکے کنٹینر کو اس کے ساتھ آپ کو یہ بتاتا چلو کہ ابھی ہمارا کام 50% سے بھی کم ہوئے تقریبا 50% ہوئے تو ہمارا تقریبا ڈیڑھ لاکھ روپیہ لگ گیا ہے ایسے استاجی کتنی ٹرالی لگیاں انٹوں کی تقریبا 3500 ہماری لگ گئی ہے اور انٹے آ رہی ہیں بیس بوریاں لگ گئی ہیں ابھی ہم اس کو پلسٹر بھی کروائیں گے رنگ بھی کروائیں گے اس کے آگے فریم لگیں گے بلپ کا کام تو ابھی کافی کام باقی یعنی کہ یہ منتھ ہمارا پورا بیزی ہونے والا ہے آپ کو ڈیلی ویلوگ پہ ہم بتاتے رہیں گے ہمارا کتنا کام ہو گیا اور کتنا نہیں تو ہم چلتے اپنی باہر گیلری میں یہ دیکھیں یہ ہماری گیلری ہے تو نیچے بھی ریت آئی ہوئی ہے تو دیکھیں کچھ سلے پہ ہمارے پیچھے ہم وہاں سے لے آئے تھے اور یہ کچھ فریم مارے پرانے ہیں ان کو ہم رنگ کروائیں گے اگر ہماری سمجھ آئے گا تو یہ لگائیں گے نہیں تو ہم نیو بنائیں گے اور یہ پانی علی ٹینک ہے آپ دیکھ رہے یہ پانی علی ٹینک ہے اس کے اوپر جائے گی اور ادھر ہمارے دو پورشن بنیں گے اوپر بھی مور نیچے مور اور ادھر جو ہم رکھیں گے یہاں کبوتر بھی رکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم بکرے کا بچہ بھی رکھ سکتے ہیں ٹیڈی بقرا بھی رکھ سکتے کچھ بھی رکھ سکتے ہیں یہی قطع چلوں کہ ہم نے ہر بی زیرہ ہمارا اس کے اندر ہم نے یہ جالی رکھی ہے تاکہ ہوا کے کراسنگ پہلے ہمارا پلان تھا کہ ہم اس دیوار میں رکھیں جو کے پیچھے ہے یہاں پر ہم نے جالی نہیں رکھی کیونکہ یہاں پر سردیوں میں بہت مسئلہ بنتا ہے تو اس کے ہوا کے کروسنگ بہت ہو جاتی ہے تو اس کو ہم جتنا مرضی بند کر لیں تو اس سے سردی آر پار ہوتی ہے یہ ہم نے رکھی ہے تاکہ بیچ میں ہی رہیں گے اس کے در ہم نے بلپ بھی لگانے ہے ٹمپریچر بلپ اور ٹمپریچر ایٹرومیٹک ٹمپریچر ہوگا جتنا ہم سیٹ کریں گے وہی ٹمپریچر اس کے اندر رہے گا یہ بھی آدھے آدھے ہوئے ہیں سارے اس کو فل فل اس لیے نہیں کیا تاکہ یہ آدھے ہدے پہلے مضبوطی ہو جائے آدھے ہدے کی پھر اس کے بعد اس کو فل اوپر تک یہاں تک پانچ فٹ تک لے کر آئیں گے آج تو ابھی آدھا آدھا کام ہو گئے ہمارا آدھا کام یہ دیوار ہماری سات فٹ ہو رہی ہے سر ہماری سات فٹ دیوار کر رہے ہیں دیکھیں آپ تو تھوڑی دیر کے بعد آپ سے ملتے ہیں کھانا کھا لیں اس کے بعد جب ہم واپسی آئیں گے تو دیکھیں گے کتنا کام یہاں پر ہو گئے ٹھیک ہے یہ آگے ہیں کافی سمان اور آ رہا ہے تو یہ دیکھیں آپ سیمٹ کی بوریاں ہم نے پہلے بیس منگوائی تھی بیس ختم ہو گئی ہیں یہ بہت سیمٹ کی بوریاں آ رہی ہیں اور یہ ہماری ٹائل ہے جو بڑے کیجز ہیں ان کے لیے دیکھیں ماما ملازم کیا کھیل رہے ہو ماما ملازم ہے کیا ہے خیٹ دہ پی ہے تو دستا جی کتنی لے کے آئے ہیں آپ کتنی کتنے دی کے کتنے دی کے کتنے دی کے ویر پر دی کے ٹائل اور ہماری سمٹ ریت آگئی ہے تو اب یہ تھوڑی دیر میں انٹیوی اور آ جائیں گی اور اس کے لاوہ آگے آگا ٹی آرگار بھی خرچہ پچاس ہزار کے قریب قریب پہنچے گا اچھا تو سمان ہم نے باہر رکھوا دیا ہے سارا تو ہم چلتے ہیں اوپر اوپر جا کے چیک کرتے ہیں کہ ان کو نے کتنا کام کر لیا تو سلیپوں کو ہماری فل دھوپ لگ رہی ہے اس ٹائم اور اوپر چلتے ہیں اور اوپر دیکھتے ہیں کہ کتنا کام ہو ابھی تک تقریبا ہمیں ایک گھنٹہ ہو گیا ہے پر پوری دیوار ہوگی یہاں پہ پوری دیوار تو انشاءاللہ کچھ عرصے بعد یہاں پہ بھی ہم کمرہ بنائیں گے اور یہاں پہ بھی کمرہ بنائیں گے اوپر چلتے ہیں اور اوپر دیکھتے ہیں کہ کتنا کام ہو گیا امید ہے کہ ایک دو دنوں میں تین دنوں میں کام ختم ہو جائے گا سارا مستری کا کام پھر اس کے بعد جو ڈیکوریشن کا کام اب وہ رہ جائے گا تو کچھ دیر بعد چیک کریں گے کہ کتنا کام ہوئے ابھی انٹے آنے والی ہیں تھوڑی دیر میں تو انٹوں کا انتظار ہے کہ انٹے کب تک آتی ہیں یہ سمان ہمارا رایا پڑا ہے ڈائی سے انٹ آ گئی ہے کون سی ویڈیو دوراز بنائی تھی اسلام لے تو کیا آلے ہیں آپ کا چکی لگا رہے ہیں یہ اوپر کام صحیح ہو رہا ہے آہ بی آی پی ہو رہا ہے بے ایپoin ہے بہا منام بلادن پھولا سکا کام صحیح ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے جی جی مان میںofر میسٹری کہتے تھے آدھی ٹرالی لگیں گی آدھی ٹرالی لگیں گی ہماری ادھی ٹرالی دو ریڈیاں آدھی ریڈیاں ہیں کہ پھورا کام ہو گیا ہے مسٹری جن کا ریٹ تقریباً سڑھے بارہ بارہ ہزار روپیہ ریٹ ہے اس ٹی آر کا یعنی کہ دو چھتوں پہ صرف ہمارے ٹی آر اور ان کا ریٹ ہی بارہ ہزار پہ اور ان کے اوپر چھتی سو رو پہ کے تسو لگیں گے کم ہو گئی تھی تو اب ہماری انٹے بھی آ گئی ہیں اور تقریب پانچ سو انٹ آ گئی ہے وہ اب دیکھتے ہیں کہ یہ پوری ہوتی ہیں کہ نہیں دوستو سلے پہ ہم نے رکھنا شروع کر دیا اب تو یہ سلے پہ لیدہ کر رہے ہیں کہ کل رات کو انہوں نے نو بجے بنائی ہے اور ابھی ایک بجے سے پہلے پہلے انہوں نے سلے پہ اٹھا لی ہیں اور یہ انہوں نے رکھنا شروع کر دیا اب یہ اوپر دے کے جا رہے ہیں سلے پہ یہ دیکھیں سر جی خیال سے لے کے جانا ٹوٹنا جائے سلے پہ لے کے جا رہے ہیں یہ دیکھیں سلے پہ جا رہی ہیں یعنی کہ آج یہ سارے کیجز کے اوپر سلے پہ رکھ دیں گے تاکہ کل صرف پلسر کا کام رہے جائے اچھا تو کافی کام کمپلیٹ ہو گیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں وہ دیکھیں وہ نے سلے پہ رکھ دیا یہ رکھ رہے ہیں سلے پہ ہو گیا ہے ٹائم پانچ بج کے اکیس منٹ یعنی کہ ساڑھے پانچ ہونے والے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ساڑھے پانچ تک ہمارا کتنا کام ہو گیا امید تو ہے کہ کافی کام ہو گیا ہوگا دیکھیں ہماری سڑھیوں سو گئی ہیں ساری ہاں جی سر جی شام ہو گیا کتنا کام رہ گیا ستا جی منجی ساری خراب کر چھوڑیے یہ دیکھیں سر جی ہماری ساری چار پی خراب کر دیا ہے بھائی نے کیا وجہ بس پیر کا سمان نہیں تھا اچھا تو آپ ہماری چار پی چھوڑو یار اچھا جی چھوڑ دیتے ہیں یہ دوبارہ آپ ہماری چار پی چھوڑیں نیچے جا کے پانی والا کولر ہے نا جس کو پانی والا کولر پڑا ہے تو اس کو اٹھائیں جا کے پانی کو کولر چھوڑ کو نیچے رہے کدر وہ بنچ لیا ہے اوپر جلدی سے جائے یار وہ لے گئے ہو اچھا تو یہ دیکھیں اوپر موسم دیکھیں ویو دیکھیں اور وہ دیکھیں کبوتر اڑ رہے ہیں یہ دیکھیں اور یہ ہمارا باہر والے جسے کہتے ہیں ردے ردے لگ گئے ہیں دیکھیں ہم اس کے اوپر گریل لگوائیں گے یا گریل کو چھوڑیں ہم کھڑکے لگوائیں گے گریل ہم بعد میں لگوائیں گے اور یہ ہمارے جو ہیں کیجز یا مرگیوں کے یہ تیار ہو گئے یہ دیکھیں پہلے پیرس پیرس کر رہے تھے پیرس لے ہو پیرس لے ہو اب یہ پیرس آگئی ہے تو دیکھیں اب یہ گیپ چھوڑا ہوا ہے یہ سلیپے تھی نا یہ پرانی تھی تو لہذا اس میں گیپ رہ گیا پہلے میں سوچ رہا تھا کہ نیو بنالو سلیپے لیکن پھر پرانی ہی یوز کر لیتے ہیں اب اس کے اوپر بھی سلیپے آئیں گی ساری اور اس کے اوپر ٹی آر آئے گا سب سے مہنگا میں یہ بننا ہے یہ اور وہ تو اس کے اوپر ٹی آر آئے گا اس کو پر بھی ٹی آر آئے گا کیونکہ ٹی آر سلیپوں سے زیادہ مہنگا پڑے گئے ہمیں یار وہ بینچ نہیں لے گیا یار یار گدیا یار بھائی جان گدیا ہو اے چار پی سارے خراب ہوئے سی اب بہت سے تھی سی میرا ہاں مان کے گھننا ہو اچھا تو میں سوچ رہا ہوں کہ اگلے ویلوگ نا ہم سریکی میں کیا کر رہا ہے کیوں سریکی لوگ زیادہ ڈے دیں یا اردو ایچ سریکی زیادہ ڈے دیں سریکی شوگل ہی لگتے ہیں سریکی گھوڑ سریکی گھوڑ ہو گیا اچھا تو یہ ہمارے مستری ہیں انہوں نے کہا کہ جب یہ آپ پورا تھی دیکھیں یہ ادھر ہی کھڑا ہے یار جلدی لے ہو یار جا کے مستری نے کہا کہ یہ مستری ہے نا مستری شان بھائی نام ہے نا شان بھائی نے کہا کہ جب یہ تیار ہو جائے گا جب یہ ویڈیو بھیجنا تو میں نے ان کو کہا کہ جس دن تیار ہو جائے گا میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ آ کر دیکھ لینا آئیں گے سر انشاءاللہ یہ تیار کب تک ہوگا پورا جمعیرات والے دن جمعیرات والے دن یعنی کہ جمعیرات والے دن ٹھیک ہے دو دن جو ہمارے یہ والے پیرٹس کی کلونیز ہیں نا یہ تو بالکل ریڈی ہوئی ہیں صرف ان کو پر سلپے رکھنی ہے اور کل یہ پلسٹر ہوگا تو یہ کل کا ویلوگ ہوگا کل میں نہیں بناوں گا ویلوگ کیونکہ کل میں جا رہا ہوں کہاں جا رہے ہیں سرم کل میں جا رہا ہوں اسلام آباد اچھا تو یہ میں خود ہی بینچ اٹھانے چلا گئے ہوں میں نے کہا انہوں نے تو کام کرنا نہیں ساری چار پہ کھتاب کر دیں گے اٹھاؤ اٹھاؤ اس کو اٹھاؤ اس پہ کام تو ہوگا نا ساری چار پہ خراب کر دیں گے اچھا تو دوستو اگلے جو ہمارے ویلوگ ہوں گے نا وہ ہم سریکی میں ہی بنائیں گے اور کوشش کریں گے کہ اچھے سے اچھا ویلوگ بنا سکے اور اگلے ویلوگ جتنے ہمارے ہوں گے وہ سریکی میں بنائیں گے اس ویلوگ کو آپ ایکسپٹ کریں اور کیونکہ یہ سریکی اور اردو مکس ہے یہ دیکھیں اب ہماری چار پہ صاف ہو گیا ابھی چار پہ صاف کر کے دے نہیں ہے آپ نے مجھے چار پہ اگر میرا یہ ساری یہ پورا ردہ گر بھی سکتا ہے شان بھائی یہ پورا ردہ گر بھی سکتا بھی ابھی تو کافی کچھرا کچھرا ہوا ہے یہ کچھرا کون صاف کرے گا یہ ہم صاف کریں گے ہے کیا ہم اچھا اچھا خود کرو گے یہ دیکھیں ادھر بھی کبوتر اڑ رہے ہیں دیکھیں ادھر بھی کبوتر اڑ رہے ہیں اور ادھر بھی ہمارے ہر طرف کبوتر ہی کبوتر یہ دیکھ رہے ہیں بھائی نے صبح میں آئے تھے تو آپ کو دکھایا تھا کتنی دیوار تھی اب یہ ساتھ فٹ ہو گئی ہے اب یہ ہمارے یہ کیج ہوں گے یہ ساتھ فٹ آگے جائیں گے اور جو یہ کیج ہوگا یہ کیج یہ بھی ساتھ فٹ جائے گا یہ کیج ہمارے پانچ پانچ فٹ جائیں گے یہ ہوگا اس کو ہمارے سینٹر ہاف کریں گے ہاف میں یہ مور رہیں گے اور ہاف میں سرخاب یا کوئی بھی چیز رکھیں گے اور یہ ہمارا ایمرجنسی کیج بھی تقریباً تیار ہے جو ہمارا بڑھ بیمار ہوگا وہ ہم اس کیج میں رکھیں گے اوپر بھی نیچے بھی ایک توتوں کے لیے رکھ لیں گے اور ایک مرگیوں کے لیے رکھ لیں گے جو چیز بیمار ہوگی اس کو ادھر رکھیں گے نہ اس کو ادھر سے ہوا جائے گی نہ اس کو ادھر سے ہوا جائے گی اور بیچ میں ہم تیمپریچر بلہ سب کچھ لگا دیں گے تاکہ کوئی بھی مسئلہ نہ ہو سردیوں میں اور گرمیوں میں ہمیں اس کے اندر فین لگوانے ہیں آپ آہستہ آہستہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کولر لے کر آئیں گے اور گرمیوں کے اندر ہم نے یہاں پوری سیٹنگ کرنی ہے گرمیوں میں ہمارے پاس سولر پلیٹے ہوں گی کوشش کریں گے کہ ہم سولر پلیٹے جیسے ان کے سلے پر ڈال جائیں گی ہم کوشش کریں گے کہ ہم اسی کے اوپر ابھی رکھ دیں سولر پلیٹے خرچہ تو کافی ہو گیا اس کے بعد جیسے ہمارے تیار ہو جائے گا تو ہم آپ کو اس کا پورا ریویو دیں گے کہ ہمارا اس پر کتنا خرچہ ہوا ہے اور کم سے کم خرچہ بچانے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں اور آپ ہمارے چینل سب ادھر ہے کو لائک اور سبسکرائب کرتے رہے اور ہماری اگلے ویلوگ کا ہم امید اور ہم سنڈے کے سنڈے اپنا ویلوگ پوست کیا کریں گے صرف ایک ویلوگ ہر سنڈے کے سنڈے اور اگر ٹائم ملا پہلے تو ہم پوست کر دیں گے فیلال سٹڈی بھی چل رہی ہے ہماری فیلال ایک ہفتے میں ایک ویلوگ ہی پوست کریں گے چاہتا ساڑا منجی چائی بین دے دیکھو اور منجی صاف کر کے منجی راگے دیئے اے چاہتا ساڑا گالک ریندہ پر یہ فون تھے ساڑ بھی بڑی سپیڈ ہے یہ آج رات پوری نونے کام کر رہا ہے یہ دس گیارہ وجہ جائیں گے ہماری جان دس گیارہ وجہ چھوڑیں گے اے ایک گلاس ہی نہیں بچا ہے نویچو کیا وجہ ساری مقاگئے ایک گلاس تو میرے واسطے تھا استاجی نے بوتل پیتی ہے اے بے کو ایک گلاس ہی نہیں بچایا ساڑے واسطے رات کو دیکھیں گے کہ کتنا کام کیا ہے انہوں میں آجی ٹیلہ چاہ کے من ہوتے کڑھے لے چاہ کے بیس ہو تلو ٹی آر چاہے ہو کیوں مرسیکل نہیں کھڑی کرنی ہے سا اب میں آ رہا ہوں سو رہا ہوں رات کو ملتے ہیں مستری چلے گئے ہیں ہم دیکھ کے آتے ہیں کہ انہوں نے کام کتنا کیا ہے جو تمہاری یہ سڑھی ہیں نا یہ ساری خوشک ہو گئی ہیں اچھا تو یہ دیکھیں یعنی کہ وہ کافی کام کر گئے ہیں دیکھا میرے خیال آپ کو نظر نہیں آرہا یہ دیکھیں یہ دیکھیں کافی کام کر گئے ہیں چلیں ٹھیک ہے تو ملتے ہیں اگلے بھی لوگ میں تو ابھی تک کے لئے اللہ حافظ کل ملتے ہیں